اسلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ دوستو امریکی ادارے یو ایس انرچی انفورمیشن ایڈمنسٹیشن نے ایسا انکشاف کر دیا کہ ہر پاکستانی جھوم اٹھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا پاکستان کے پاس اس وقت پچاس سال کے لیے پیٹرول مل چکا ہے جو تقریباً نو ارب بیرل ہے ابھی کراچی میں زیرے سمندر ڈرلنگ جاری ہے ایکزن موبل اور این ای کمپنی نے حتمی رپورٹ وزیراعظم امران خان کو دے دی ہے مگر امران خان حتمی دعویٰ کرنے کے لیے سازگار حالات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے اردگرد حالات انتہائی خراب ہو رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کسی صورت پاکستانی کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا اتنی اہم ڈیویلپمنٹ ہر روز ہو رہی ہیں اس خطے میں جس کا پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا سی پیک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے گوادر پورٹ انتہائی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے جس سے ایشیا یورپ اور ایفریقہ کے تقریباً سو سے زائد ملک فائدہ حاصل کریں گے امریکہ نے گڑھ بڑھ پیلا کرنے کے لیے گوادر کے بلکل سامنے امان کی بندر گاہوں تک رسائی حاصل کر لی ہے اور بھارت سندھ کے ساتھ اپنی سائیڈ پر لاکھوں بیرل یومیا پیٹرول نکال رہا ہے لیکن پاکستان کے پیٹرول پر سب گندی نظریں جمع کے بیٹھے ہیں اب وہ نام نہاد پاکستان کے ماہرین کہاں ہیں جو کہتے تھے وزیر آدم عمران خانے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کوئی پیٹرول اور گیس کراچی کے سمندر سے نہیں نکلی اب امریکی ادارے کی اس ریپورٹ نے اس چیز کو ویریفائی کر دیا موسیقی